نہیں پا رہا اواز گوادر میں کرفیو ہے پانی کا بوران پیدا ہو چکا ہے خوراک کا بوران پیدا ہو چکا ہے دکانوں کی بندش کی وجہ سے گھروں میں راشن ختم ہو چکا ہے موبائل نیٹورک بند ہیں جو زلہ گوادر سے باہر ہیں رشتہ دار ہیں باہر ممالک میں ہیں یا کراچی میں ہیں وہ ایک دوسرے کے آلات سے بھی واقف نہیں ہیں کہ کون کس حال میں ہیں کس طرح ہے موبائل نیٹورک کی وجہ سے رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے بھی پتہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہاں کیفیت اور صورتیال کیسی ہے چار اب تک علاقتیں ہوئی ہیں اسی طرح صبح تک اطلاعات ہیں کہ سرکاری امارتوں کو بھی حاگ لگایا گیا ہے درنا بھی ان کا بلوچک جیتی کمیٹری والوں کا جاری ہے کل بھی میں نے اس دن اسیمبلی اجلاس میں بھی ہم نے بات کی اور ہمارے باقی ساتھیوں نے بھی بات کی تھی اور اسی اسیمبلی اجلاس کے بعد کل وزیرالہ صاحب سے چیف سکرٹری صاحب ان کے زمان مدرہ سے بھی ہم نے نشست کی ان کو بتایا کہ ایک احتجاج ہے ایک سیاسی سرگرمی ہے ایک پرامن احتجاج ہے اس کو ایک جگہ تک آپ مادود رکھیں اسی طرح ان کا جلسہ ہو رہا ہونے دو کم سے کم اس میں لاکھوں عوام کو کیوں آپ تکلیف دے رہے ہیں لاکھوں عوام کی عام درفت کو کیوں آپ نے بند کیا ہے کیوں کنٹینر لگائیں کیوں موبائل نیٹورک بند کیا ہے کیوں وہاں راشن کی فرائم بھی ناممکن ہے کیوں وہاں میت کو نہیں لے جا سکتے اپنے مریض کیوں وہاں سے نہیں نکل سکتے ایک احتجاج ہے اس احتجاج کو آپ منیجز کریں لیکن اس کی وجہ سے پورے عوام کو آپ نے عذاب میں کیوں مبتلا کیا ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہاں اپنا کردار ادا کریں آپ لوگ مذاکرات کریں باتچیت شروع کریں تو ہم نے ان کو بتائے کہ کس سے ہم رابطہ کریں ایک تو یہ کہ میں بطور ایم پی اے بھی وہاں جا نہیں سکتا فیلیٹ بند ہیں فیلیٹ بھی آپ وہاں نہیں ہیں روڈ بھی بند ہیں کسی جگہ گورنمنٹ میں بند کی ہے کسی جگہ لوگوں نے بند کی ہے تو ہم کیسے وہاں علاقے میں پہنچ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ میں نے شرط بھی لگایا ہے کہ ہم اس صورت ہم بات چیت کر سکتے ہیں اس صورت ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ جب آپ یہ آئی ویز کھول دیں یہ کانٹینر اٹھا دیں یہ موبائل نیٹورک بال کر دیں تاکہ ہم ایک جیتی کمیٹی کے ذمہ دیران سے رابطہ بھی کریں ان سے ملے ملاقات بھی کریں گوادر کی آل پارٹیز وہاں کے ذمہ دیران بھی اپنے تہی کوشش کر رہے ہیں کہ آلات کو بہتر کریں مذاکرات ہو سالسی کا کردار ادا کریں لیکن تا آل صورتیار انتہائی خراب ہے حکومت بلوچستان نے بھی سنجیدہ کوئی مذاکرات کی کوشش اب تک نہیں کی کوئی مذاکرات کے لیے حکومت بلوچستان کا وزیر داخلہ تو وہاں موجود ہے مجھے پتہ نہیں ہے وہ مذاکرات کے لیے ہے یا کچھ اور کام کے لیے گئے ہیں کم کم سے وہاں اب تک سنجیدہ مذاکرات وہاں ذلہ گوادر میں شروع نہیں ہوا تو میں نے کل بھی کہا کہ فل فور مذاکرات شروع کیے جائیں فل فور با مقصد مذاکرات کریں وہاں آئی ویز کھول دیں موبائل نیٹورک بال کر دیں یہ راشن وغیرہ کے جو کلت پیدا ہو گئی ہے یہ بال کر دیں اور یہ دکانیں کلوا دیں وہ جو پرامن احتجاج میں بیٹنے والے لوگ ہیں یک جیتی کمیٹی کے ذمہ داران یا ان کا احتجاج ہے ان کے ساتھ بات کی جائے پرامن انداز میں بات کی جائے سنجیدہ طریقے سے بات کی جائے جو شرپسند اناثر ہیں جو قاتل ہیں جو دشتگردی کر رہے ہیں جو جلاؤ گیراؤ کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں جو سرکاری مہارتوں کو آگ لگا رہے ہیں جو دوسرے عملے کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں جو پرامن احتجاج میں بیٹنے والے لوگ ہیں یک جیتی کمیٹی کے ذمہ داران ہیں حکومت ان کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کرے لیکن بہت افسوس ہو کہ آج اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں گادر شہر جل رہا ہے گادر شہر کے لوگ فاکم ہیں پیاسے ہیں پانی ختم ہیں دکانیں بند ہیں اور روڈ بند ہیں آئیویز بند ہیں موبال نیٹورک بند ہیں اور حکومت ہے وہ کہیں کہ بھئی اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے بغیر روڈ کی بندش کے بغیر ہم بند نہیں کریں گے شاید ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا شاید ہم موبال نیٹورک بند نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں کب تک کب یہ بند کریں گے تو آپ کو باقاعدہ مذاکرات کرنے پڑیں گے با مقصد مذاکرات کرنے پڑیں گے وہ بھی ہمارے ملک کے شہری ہیں ہمارے علاقے کے شہری ہیں اور یہ بھی بار بار ہم کہہ اس دن میں کہا کہ یہ غنیمت ہے کہ نوجوان سیاسی سرگرمیوں پہ آ رہے ہیں یہ غنیمت لوگ پر امن جد و جیت کر رہے ہیں سیاسی سرگرمی کر رہے ہیں تو ان کو غنیمت سمجھیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے محترم صاحب یزرات اس لیے میں آپ کے توسط سے پھر میں صوبہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فیل فور یک جیتی کمیٹی گوہدر کے ذمہ دیران سے با مقصد مذاکرات شروع کیے جائیں ان کے مسائل ال کیے جائیں آئی ویز کھول دیے جائیں تمام حمد رفت کی ذرائیں کھول دیے جائیں موبائل نیٹورک بال کیے جائیں ان کے جو کارکنان نے یک جیتی کمیٹی کے ذمہ دیران ان کو رہا کیا جائے لاپتہ افراد کا مسئلہ پر سنجیدگی دکھائی جائیں برحال جو شرپسند ہیں ان کے آڑ میں ان کی یک جیتی کمیٹی والوں نے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا ہے جو جلاو گہراؤ کرتے ہیں اس آڑ میں اپنے تہی شاید کچھ اور دندے کرنے والے جو درمیانی لوگ ہیں پتہ نہیں کون ہے یک جیتی کمیٹی کے لوگ بھی نہیں ہیں پتہ نہیں کون ہیں جو سرکاری امارتوں کو جلا رہے ہیں جو دشتگردی کے واقعات کر رہے ہیں ان کے خلاف سرکار کو گورنمنٹ کو سخت ایکشن لینا چاہیے اس لیے میں نے کل بھی حکومت سے باقیدہ ملاقات کر کے بتایا اور شاید آج بھی شاید وہ ملاقات کرے بتائیں رات تک مجھے بتا رہے تھے کہ ہم بتائیں گے روڈ کھول دیں گے موبیل نیٹورک بال کر دیں گے ہم اس کے بہلے سے آپ کو بتائیں گے لیکن اب تک حکومت نے ہمیں کچھ نہیں بتایا جس کی وجہ سے ہمارے گوادر کے لوگ ار جگہ باہر بھی پسے ہوئے ہیں وہ اندر بھی ہیں وہ عجیب عالت میں ہیں کہ بالکل فاقہ گروہ میں راشن ختم ہو گیا ہے پانی ختم ہو گئی ہے اور بالکل یہ کرفیور امرجنسی کا سما ہے لوگ نہ مریض باہر جا سکتے ہیں اور نہ پورا انسانی زندگی بلکل درم برم ہو چکا ہے اور حکومت بلوتستان کوہٹا میں بیٹھ کر شاید بہت مطمئن ہے کہ ہم نے کسی کو درنہ نہیں کرنے دیا یا اعتجاج کرنے نہیں دیا کوہٹا سے لوگوں کو گوادر آنے نہیں دیا لیکن گوادر والوں کو آپ نے تو عذاب میں مبتلا کیا ایک حکومت ہوتے ہوئے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے کانٹینر رکھ کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے میں نے موبائل نیٹورک بند کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے میں نے گوادر کے لوگ بار کے لوگوں کو گوادر آنے نہیں دیا اس لیے بڑی کامیابی حاصل کی ہے باقی گوادر کے لوگ مرتے ہیں تو مریں اگر ان کو پانی نہ ملے نہ ملے راشن نہ ملے نہ ملے ان کی مہیتیں گھر نہ جا سکے نہ جا سکے لیکن ہم تائیں اپنے کامیاب ہو چکے ہیں یہ کامیابی نہیں ہیں تو اس سے مزید نفرت میں اضافہ ہوگا مزید تشویش میں اضافہ ہوگا مزید لوگ باہر حکومت کے خلاف اور لوگ نکلیں گے جب وہ پیاسے ہوں گے بوکے ہوں گے مریض ہوں گے وہ پھر باہر نکلیں گے اس لیے میں آخر میں آپ کے توسط سے پھر اسمبلی میں بھی بات کی کل ملاقات کر کے بھی بات کی آج میڈیا کے توسط سے پھر کہہ رہا ہوں کہ گوادر جل رہا ہے بلکستان بند ہے مقران بند ہے اب چوکی سے لے کر گوادر تک کراچی سے گوادر نہیں جا سکتے کویٹا سے لوگ گوادر نہیں جا سکتے بلکل نہ آوائی سفر کر سکتے ہیں نہ زمینی سفر کر سکتے ہیں تو یہ آلت تک پہنچانے میں جو بلکستان نے پالیسی ایک پورا من احتجاج کو روکنے کے لیے پورے بلکستان کو جام کیا ہے اور آئے ہیں تو خوش ہیں کہ ہم اکمرانی کر رہے ہیں سانسیں ہماری نکل و حرکت جام کیا ہے اس لیے میں نے رات کل بھی حکومت کو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس درنے کو شاید آپ کامیاب ہو جائیں جب ہمارے پالی بند ہوگا راشن بند ہوگا میں بطور ایم پی اے بھی جا کر کے دوبارہ میں درنے میں جا کے بیٹھ جاؤں جس سے پہلے کہ آپ خود عملی اقضامات کریں ہمارے جتنا لوگ تنگ ہیں فل فور روڈ ہمارے کنٹینر یہ ہیں روڈ ہمارے بال کر دیں یہ نٹورک بال کر دیں ذلہ گوادر کے لوگوں کو آنے جانے دیں ہمارے راشن کو آنے دیں پانی کا بورا نل کر دیں درنے میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان سے بام اقصد مذاکرات کریں اور جو شرپسند اناثر ان کے خلاف کاروائی کریں موسیقا مجھے تو بتاتے نہ میں خود جا کر کے محنتیں کرتا پاؤں پکڑتا کہ مجھے لے جائیں جی میں جاز بیٹھنے کا بڑا شوق ہے آپ کے خصوصی مجھے آپ ساتھ لے جائیں اور ان کو بڑا شوق تھا اگر آلات کو بہتر کرنا میں بطور گوادر کا ایم پی اے مجھ سے اسمبلی میں بھی معذرت کی کہ میں آپ کو نہیں بتایا تو وزیر داخلہ جو جاز میں بیٹھ رہا تھا گوادر جا رہا تھا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کسی نے مجھے بتایا بطور ایم پی مجھے اعتماد میں لیا جو وہاں کاروائی کر رہا تھا مجھے بتایا جب اس کے گلے میں آیا تو عطب مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے آکے کردار ادا کرے میں مجھے جاز کی ضرورت نہیں ہے میں انشاءاللہ کل بھی میں نے یہ الفاظ ان کو ادا کیا کہ میں گدہ گاڑی سے انشاءاللہ جاؤں گا پیدل بھی جاؤں گا لیکن پہلے روڈ بال بلک کولے موبائل نیٹورک کولے میں پھر بات کروں گا وہ ایسے خیرات میں میں آپ کا نمائندہ بن کر آپ اپنے دندے کرتے رہو طاقت کا استعمال کرتے رہو لوگوں کو مارتے رہو میں جا کے تمہاری طرف سے مذاکرات کروں گا ایسا نہیں ہوگا نہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے مجھے کہا رات تک بتاؤں گا مجھے کہا کہ آپ لوگ باتچیت شروع کریں میں نے کہا باتچیت ہم کیسے شروع کریں یہ جب اور میں پہلے یہ کہ جاؤں کیسے پہلے تو یہ کہ آپ مجھے بطور ایم پی جاؤں کیسے روڈ تو بند ہیں ٹھیک فیلیٹ جو ہے پہاں پتہ نہیں کتنے تاریخ تک بند کیا اپنے گوادر کے فیلیٹ میں میں نہیں جا سکتا روڈ میں میں نہیں جا سکتا میں جاؤں کیسے جاؤں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ پہلے میں اگر آپ نے بتا ہے گوادر میں گوادر میں جاؤں ہاں بھی میں کس سے رابطہ کروں موبائل نیٹورک ہی نہیں ہے میں کسی سے رابطہ کروں گا مسائل حل کرنے کیلئے کسی کو فون کروں گا کسی سے رابطہ کروں گا میں کس طرح بات کروں کسی سے تو اس لئے وہاں ہمارے ساتھی اگدو تیری کے واجہ حسین وادلہ جو مرکزی چھیرمین ہے وہ لگے ہوئے ہیں دیکھیں میں نے کہا آپ دو کام کر دیں حکومت بلوچستان فیل فور دو کام کر دیں میں جا کے انشاءاللہ سالسی کروں گا یہ روڈ کھول دیں موبائل نیٹورک کھول دیں لیکن اب تک مجھے بتایا رات کو بتاؤں گا رات تک نہیں بتایا شاید ہو مشورہ کر کے یا کسی سے اجازت لے کر کے وہاں سے منظوری نہیں آئی ہے وہاں سے منظوری آئے گی مجھے بتائیں گے شاید منظوری مہدیر ہو رہی ہو گوادر کے شعر ہی نہیں ہے ایک نصیر آباد کا ایک نوجوان تھا اسے افسی کا تھا ایک سوراب کا ایک سیول نوجوان تھا دو باقی افسی کے تین سیکیورٹی دارے کے ایک سیول حدمی چھار جامبک نہیں نہیں کوئی کوئی جامبک نہیں ہوا یہ بالکل یہ اب تک کی اطلاعات ہے کوئی جامبک نہیں ہوا ایک سوراب کا ایک سیول ایک نوجوان ہے ایک سوراب کا اور تین سیکیورٹ ادارے کے چھار اب تک کی اطلاعات اب تک آپ سے میں بات کر رہا ہوں بیس تو بہت بڑی تعداد ہے کیا یہ اسپیتال میں ہوں گے کسی جگہ ہوں گے سڑک پہ ہوں گے کھئی ہوں گے یہ کوئی موبائل نہیں ہے کوئی جیب میں کوئی بندہ رکھ لیں اس لیے اب تک میری معلومات کے مطابق یہ ہیں آہ کچھ زیادہ علاقتیں چار سے زیادہ اب تک میرے احل میں نہیں ہے دیکھیں یہ یہ اختیار دینا کہ اپوزیشن کو میں اختیار دیتا ہوں پھر اس دن میں نے بات کی کہ یہ آپ یہ ڈنڈے سے پہلے اٹھائیز تاریخ سے پہلے اپوزیشن نہیں تھی ہم لوگ نہیں تھے گوادر کا نمائندہ نہیں تھا گوادر کا ایم پی اے نہیں تھا یہ ہم لوگ نہیں تھے نظر نہیں آئے تھے اٹھائیز تاریخ سے پہلے ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں آچھا بسارے باتوں کی حد تک کہ آپ کو اختیار دیتا ہوں پہلے تو بتاؤ ریٹن تو دے دو کیا مجھے اختیار آتے پہلے تو ریٹن مجھے تو دے دو کیا اختیارات ہیں مجھے یہ اختیارات ہیں کہ میں بتاؤں کہ بھی کانٹینر اٹھا دو اٹھا دیں موبائل نیٹور بال کر دو بال کر دیں ان کے جو گرفتار دے مداران ہے اور ریا کر دو ریا کر دو مجھے تو اپنے اختیار تو بتا دو ایسا نہیں ہے کہ بیگانہ کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن جائے اور نہ سرفراز کی چلے نہ ماری چلے چلے کسی اور کی خام بخواہ ہم لوگ لوگوں کے مزاک ہو جائے ہم بیزت ہو جائیں پہلے تو ہمیں بتا ہے تو جائے کہ ہمیں اگر جائیں تو ہمارے پاس اختیارات کیا ہیں یہ کوئی بتانے کے لئے تیار نہیں ہے میں میں حکومت کیسا آپ صافی ہے نا آپ آپ تو صافی ہے نا تو میں آپ کے سامنے پر اس کامپرس کر کے میں حکومت سے اللہ دہا ہوا پھر آپ اس جانب بینچ بھی بیٹھ گیا حکومت کے آپ تقریر کیوں حکومت سے تو میں نکل چکا ہوں حکومت کو میں نے اس اپریشن کے بعد چھوڑ دیا، حکومتی بنچ کو میں نے چھوڑ دیا آپ کے تو علم میں ہونا چاہیے، ب مثل آپ تک علم میں نہیں ہے تو میں نے حکومتی بنچ کو چھوڑ دیا، اپوزیشن میں بیٹ گیا لیکن پھر بھی گوادر تو ہمارا ہے، ولوچستان ہمارا ہے اپوزیشن کا اب یہ ہے، حکومت کے اب یہ جل رہا ہے تو آپ یہ ہماری بینیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ولوچستان والے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، بھلے ہم بات تو ان کی سنے ہیں ہماری حکومت کریں وزیر کریں جو چودہ وزیر ہیں جو بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس ہیں تنخہ لیتے ہیں مرات لیتے ہیں چھے مشیر ہیں باقی چھے سیکٹری پارلیمانی سیکٹری ہیں یہ پتہ نہیں کتنے تیس پہنتیس ہوتے ہیں یہ تیس پہنتیس کس کے لیے ہم نے گانس کار کے لیے رکھیں یا وہ کمیشن کارنے کے لیے رکھیں تنکہ لینے کے لیے رکھیں وہ جا کے بات کریں مذاکرات کریں بیٹھیں ان کے ساتھ پھر اس کے بعد بات بنے گی وہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں کسا تک بات ہوتی ہے شروع تو انہیں نے کرنا ہے بہت شکریہ